وزیراعظم عمران خان صاحب کے اعلان کردہ ریلیف پاکیج اور پیٹرولوں مصنوات میں اضافے کے بعد سے وفاقی حکومت اس وقت کہہ لیں کہ اپوزشن کے شدید تنقید کی زد میں تمام اپوزشن جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے بھی ہو رہے ہیں اچھا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خوشید شاہ صاحب نے حکومت مخالف سیاسی اتحاد اور پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت کا یہ جو اشارہ دی ہے وہ بھی بات سامنے آئی ان کا کیا کہنا ہے کہ جی سیاست میں کوئی فیصلہ آخری نہیں ہوتا ہے حالات کے ساتھ فیصلے بدلتے رہتے ہیں اور بگڑتے بھی رہتے ہیں اچھا خوشید شاہ صاحب نے ایک اور بات کہی وہ یہ کہ جی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاف ایک ہی موقف ہے جبکہ دوسری جانب چینی کے بہران پر وفاق اور سندھ عام نے سامنے اور فاروق حبیب صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سندھ میں جو چلتی ہوئی شگر ملز ہیں ان کو بند کرا دیا گیا اور اس کے جواب میں جو وزیرت لات سندھ ہے سعید گنی صاحب انہوں نے بھی رد عمل دیا ہے کہ جس سندھ میں آسے پری زرداری صاحب کی ایک بھی شگر مل نہیں ہے مگر تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ان کے تحرمیل ضرور ہیں اب اس پوری سیٹویشن پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں سینے رہنماؤں پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر سندھ امتیاز احمد شیخ صاحب بہت شکریہ شیخ صاحب وقت دینے کے لئے جوائن کرنے کے لئے شیخ صاحب مہنگائی پیٹرل کی قیمتیں ریلیف پاکیج اور چینی بہران کے بعد کیا اپوزیشن اب ایک ساتھ مل کر حکومت کی خلاف اتجاج کو پلان بنانے جاری ہے پیپلز پارٹی کا ابھی بھی کہہ لیں کہ پی ڈی ایم میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اکیلے حکومت کے خلاف اتجاج کا کوئی ارادہ رکھتی ہے دیکھیں جی بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا مسئلہ یہ کہ جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے جس طرح کی مطلب انہوں نے تباہی پھیر دی ہے اور ناکام ان کی معاشی پالیسی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اس کے بعد تو کسی پارٹی کو ضرورت نہیں ہے لوگ خود ہزاروں لوگ روز زانہ کے بنیاد پر یہاں جلوس سلطے نکال رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں سن میں تو کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں سے یہ چیز نہ ہو اب دیکھیں کوئی چیز ان کے کابو میں نہیں ہے نا یہ اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں ان کے لیڈر اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ مطلب اندازہ نہیں آپ کو پورے پورے ملک میں انہوں نے ایک بہرانی کی صورت نیال پیدا کر دی اور لوگ خود نکل آئے یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی کہ پی ڈی اے میں شامل ہونا ہے نہیں ہونا ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے ہماری سینٹرل اگزیکٹو کمیٹی ہمارے چیئرمین وہی فیصلہ کریں گے تو مطلب جانا ہے نہیں جانا اور وہ بیٹھ کے ضرور پولٹکس میں بات چیت ہوتی ہے اور یہ خبریں آ رہی تھی کل پرسوں سے کہ ان کی بات چیت آپس میں کہیں کسی نے کسی مرینے پہ کسی نے کسی لیبل پہ جاری ہیں تو یہ دیکھیں گے آگے لیکن ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں نے چیئرمین کے کہنے پہ پورے ملک میں اتجاج کیا سوپس ہند میں ہم میں جہاں بات کروں گا پر یہاں بھی بھرپور اتجاج ہوئے اور ڈیلی کے بنیاد پر ہو رہے ہیں یہ اتجاج اس وقت آہ یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے مکمل طور پر یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور چاہیے تو ان کو کے مطلب اور جھوڑ بولتے ہیں دیکھیں چینی کے بارے میں جب اتنا ڈیڑھ سو اور سو ساٹھ روپے چینی ہو گئی ہے اب یہ ادھر چھاپے مار کے پنجاب میں چینی کی ترسیل جو ہے سپلائے کو روکتے ہیں وہ پورے کے پورے گودام سیل کر رہے تھے جو چینی مارکٹ میں جانی تھی وہ جاتی نہیں دوسرا پرائیم ایسٹر صاحب یہ جھوڑ بولتے ہیں کہ جی تین ملے جو ہیں پیپلز پارٹی نے بند کی ہیں وہ یہ آپ نام تو بتائیں کون سی ملے ہیں کس نے بند کروائیں یہاں تو دیکھیں پچھلے سال بھی نومبر میں ہوا تھا اپنا کرشنگ سیزن شروع ابھی بھی نومبر میں ہو رہا ہے ان سے پوچھیں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں سوال کرتا ہوں کہ پنجاب کی کون سی ملے چل گئی ہیں کے پی کے پی میں ملے ہیں وہ کون سی چل گئی ہیں جو سندھ میں نہیں چلی یہ اس نے بلزام لگانا ہے اور یہ جھوڑ بولنا کہ تین ملے ہیں بھئی آپ نام بتا دیں اور وہ ان کے مالکان اگر کہہ دیں کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے تو مطلب جو سوزا ہوگی ہم بھوگندے کو تیار اتنا جھوڑ بولتے ہیں اور یہاں سندھ میں اومنی گروپ کی کئی ملے ہیں وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہیں سیل کی ہوئی ہیں تو مسئلے کا مطلب بہران تو انہوں نے خود پیدا کیا ہے بہران تو انہوں نے مطلب خود اس طرح کے حرکت حرکات کر کے جس میں مطلب پنجاب میں ڈیلی کے بنیاد پر آتا ہے کہ مطلب وہاں چھاپے لگ رہے ہیں ابھی بزدار صاحب کو کوئی سمجھا ہے کہ بھئی اس پک تو چینی چاہیے مارکٹ میں چینی چاہیے لوگوں کو ملنا آپ ادر سے چھاپے مار کے ان کو سیل کر دیتے ہیں جب سیل ہو جاتی ہے ایک چیز تو میں کیونکہ میرا خود بیک گراؤنڈ رہا ہے سیبل سروس کا ایک دفعہ سیل ہو گئی تو یقین رکھیں کوٹوں میں کھوڑنے کے لیے ان کو کئی دن لگ جائیں گے کئی ہفتے لگ جائیں گے تو یہ تو ان کی حکومت ہے یہ تو ان کی اہلیت ہے انرجی کا مسئلہ دیکھیں بجلی تو ہر چیز میں انہوں نے تباہی کر دی جب ان کو گیس کی ضرورت تھی تو یہ اپنا تیل مانگا رہے تھے جب تیل کی ضرورت ہے تو گیس مانگا رہے ہیں تو مطلب ان سے کیا بہید کریں چار چار وزیر انہوں نے چینج کی ہیں اپنا انرجی کے تو مطلب آوے کا آوائی بیڑا ہوا ہے جھوٹ فراوانی سے بولتے ہیں انہوں نے اپنے اتنے ایڈوائزر رکھ لی ہیں مطلب صبح شام گائے کی کامیں جھوٹ بولنا شگر کے حوالے سے جھوٹ انرجی کے حوالے سے جھوٹ اور ابھی سب سے مہنگی ترین انرجی کے جو انہوں نے الینجی کے جہاز انہوں نے منگا لی ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا تھا اتنا مہنگا اور اتنا سستا تھا الینجی انہوں نے نہیں منگایا تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں مطلب ایڈمیسٹیٹو کیپیسٹی ہی نہیں ہے ان میں گورننس کا شدید فقدان ہے اور ایڈمیسٹیٹو کیپیبلیٹی اچھے یہ الینجی کے حوالے سے بھی میں آگے جا کے بات کروں گی امتیا صاحب یہ پہلے چینی بہران کی میں ذرا بات کرنا چاہوں گی ایک کلپ ہوگا حماد عزر کا ٹیم ذرا چلائیے گا شیخ صاحب پھر میں آپ کے طرف آتی ہوں حماد عزر صاحب کا اس کلپ چلائیے گا جی شیخ صاحب آپ نے سونا حماد عزر صاحب کو اس کے علاوہ عصد عمر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی سندھ کی شگر ملز ہیں وہ آسے فلی زرداری صاحب کنٹرول کرتے ہیں اب یہ ایک الزام لگایا گیا ان کی طرف سے آپ نے آپ کو بتاؤں دو منٹ مجھے دیں میں اس کی الزام کی تردین کرتا ہوں سفید جھوٹ ہماد ہماد عزر صاحب کو اپنی وزارت تو سنبھلتی نہیں ہے ان سے اپنی چیزیں تو سنبھلتی نہیں ہے گیس کا بوران بجلی کا بوران پیٹرل کا بوران سب وزارتیں ان کے پاس ہیں اور ناہل ترین یہ وزارت ثابت ہوئی ہے ایک بھی چیز یہ نہیں سے من پاری بیٹرول کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیس مطلب اس ملک میں پیدا ہوتی ہے مطلب ہماری ضروریات کی سکسٹی ٹو سکسٹی فور پرسنٹ پیدا کرتے ہیں وہ غائب جہاں ان کو منگانا تھا باہر سے ان کی اتنی ریپورٹیشن خراب ہے تو کوئی بیڈنگ کرتا ہی نہیں ہے کوئی ٹینڈر میں پاکستان کی ٹینڈرس میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے یہ ان کی ناہلی ہے چار وزید تو جا چکی ہیں اب لگتا ہے ان کی باری ہے دوسرا انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے جو شگر کے بارے میں میں نے کہا ان سے کینڈلی میں آپ کے توسط سے پوچھتا ہوں ان تین شگر ملوں کے نام بتا دیں کونسی شگر بولوں کی چمنیاں چلی تھی اور کونسی بند کرائی گئی ہیں اور انہوں نے الزام بھی لگا دیا سندھ کے مطلب جو گنے کی جو مل مالکان ہے جو ان کے اسیسیشن کی لوگ ہیں باقی ملک کے سب ٹھیک ہے صرف سندھ میں پرابلم ہے بھئی پنجاب میں کیوں نہیں چلائیں آپ نے ملے آپ نے کیوں نہیں چلائیں ٹھیک ہے ہماری پچھلے سال کے آپ ڈیٹ دیکھ لیں اس بھی نومبر میں ملے ہماری چلی تھی ابھی بھی نومبر میں چلیں گی ٹھیک ہے نا یہ مطلب صرف جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کو مطلب یہ انتاظہ نہیں تھا کہ حکومت اس طرح ہوتے یہ تو بڑی سمجھ جائے تھے کہ حکوم ہوتے چنا کوئی آسان کام ہے ان کو پتا نہیں کہ مطلب یہ کو کرنا کیا ہے ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ اس وقت کرنا کیا ہے شگر کا بہران کس طرح کریں یہ ضرعی ملک ہے ضرعی ملک میں گندم باہر سے مانگاتے ہیں چینی باہر سے مانگاتے ہیں اور ٹماٹر باہر سے مانگاتے ہیں مطلب بناسپتی گی باہر سے مانگاتے ہیں یہ مطلب انہوں نے زراعت کا تباہ کر دیا انہوں نے معیشت کی تباہی کر دی انہوں نے انرجی سیکٹر میں تباہی کر دی یہ مطلب ٹوٹلی فیل ہے اور اس وقت پاکستان آئیسولیشن کا شکار ہے کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں اور سعودی عرب سے جو مدد ہمیں ملی ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ملی وہ ہمارے پاکستان کی افراج کی وجہ سے میں مدد ملی ہے یہ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو یہ مطلب ان سے کیا ملک چلے گا صحیح مشورہ دیا ہے ہمارے چیمین صاحب نے کہ اب یہ آپ سے چل نہیں پا رہا تو آپ چھوڑ دیں آپ استیفہ دیکھیں اس لوگوں کو مطلب جو اس وقت دو وقت کی روٹی کے لیے لوگ پریشان ہیں آپ کم اس کم وہ تو چیز کر دیں جو آپ کے بس میں ہے یہ آپ یکین رکھیں یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ یہ قیمتیں کم کر سکیں یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ مطلب صورتحال کو بہتر کر سکیں یہ بجلی کی پیداوار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فاضل ہے موجود ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے لوگوں کے ٹرانسفارمرز جلے پڑے ہیں مطلب وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے لوگوں کا مطلب گیس کا بہران ہے اس وقت ہماری ماں بہنیں جب صبح اٹھ کے وہ بناتی ہیں بچوں کی لیے ناشتہ تو گیس کی بجائے وہاں سے ہوا نکلتی ہے گیس نہیں ہے تو یہ اور شدید بہران آنے والا ہے تو انہوں نے آج اپنے جب ان کو سستہ ٹائم تھا لینے کا انہوں نے سستہ لیا نہیں مہنگا لے لیا چینی کا بہران بھی انہوں نے خود پیدا کیا ہے پنجاب میں اچھا اگر سندھ میں اگر یہ ہے تو باقی پورے ملک میں مہنگائی کیوں ہے ہر جگہ پہ مطلب ان کی قیمتیں کیوں بڑھی ہوئی ہیں مطلب ہمارے پاس گندم وہاں سے پنجاب سے سستی ہے یہ غلط بولا ہے انہوں نے یہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ مطلب اس پالیسی پہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولا کہ وہ سچ لگنے لگے تو میں مطلب چیلنج کرتا ہوں ان کو اور کہتا ہوں کہ ہم ان تین ملوں کے نام بتائیں جنہوں نے چمنیاں چلا کے بند کر دی ہیں اچھا شیک صاحب آپ نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا آپ نے پریس کانفرنس میں کچھ دن پہلے کہا تھا کہ فاقی حکومت کی جو ناہلی ہے اس کی وجہ سے دنیا کی کوئی بھی کمپنی لنگ کے لیے پاکستان سے معاہدے کو تیار نہیں ہے اور شہری ریمان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ حکومت مہنگا ترین یہ جو لنگ کارگو خریدنے جا رہی ہے تو نیب اس سکینڈل کی انکوائری کرے تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی میں نے تو پہلے بھی کہا کہ جب ان کو ضرورت تھی جب سستہ تھا پوری دنیا میں سستہ تھا انہوں نے کہیں سے بھی نہیں خریدا انہوں نے لاس منٹ پہ پرچیزن کی اور وہ بھی نہیں کر پائے وہ اس لیے نہیں کر پائے کہ ان کا ریکارڈ اتنا خراب ہے کہ کوئی بھی کمپنی انٹرنیشنل کمپنی ان کو مطلب ان سے کوئی ٹریڈ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی مطلب دو کمپنیاں تھی این آئی ایک اور کمپنی ہے انہوں نے ان کو ان کا جو کارگو آنا تھا وہ یہ راستے میں کسی اور کو دے دیا ان کو نہیں دیا انہوں نے یہ مجبوراں سب سے مہنگا تیس ہے اکتیس ڈالر ایم ایم جو ان کا وہ ہے اس پر اس ریٹ پر انہوں نے خریدا ہے اور اس پر بھی پتہ نہیں کیا ان کے چکر ہیں کیا ہے مطلب جب سستی تھی تو آپ نے کیوں نہیں خریدی ڈیفنیٹلی نیپ دیکھیں جب نیپ باقی چیزیں دیکھ رہی ہے جس کا تھوڑا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کر لیا ہے اس کو بھی اس ریفرینس میں ڈال دیا جاتا ہے کسی اس میں جس کا بھی واسطہ بھی نہیں ہوتا تو یہ تو مطلب ایک کھلا ہے اس پر ڈیلی پروگرام ہو رہے ہیں پوری چینلز پر اور اس پر تو کوئی شک شبہ نہیں بلکل شیری رامان صاحب نے صحیح کہا ہے ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اتنا مہنگا اور یہ مہنگا ہی اور بڑے گی یہ دیکھیں یہ مہنگا ہی اور بڑے گی اور یہ ان سے بس میں ان کے کابو آنے میں نہیں ہے تو یہ مطلب ٹوٹلی فیلڈ ایک گورنمنٹ یہ لیا ہے اور یہ تو بڑی ڈینگیں ڈینگیں مارتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹ ہیں ہمارا اتنے ہمارے پاس ایک بندہ نہیں ہے ان کے پاس جو کی مطلب ان کے کوئی پولیسی چلا سکے انرڈی پولیسی بجلی کی پولیسی گیسی پولیسی انگری کلچر کی پولیسی فنینشل پولیسی آپ دیکھیں کہاں مطلب انہوں نے کوئی بیٹری کی ہے کہاں بیٹری کی ہے یہ اتنی مہنگائی تو ستر سال میں نہیں ہوئی اور انہوں نے ستر سال کا کرزہ ایک طرف اور ان کے تین سال میں انہوں نے کردے جو بات کرتے تھے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ کردے نہیں لیں گے اور کردہ تین سال کا کردہ جو ہے وہ ستر سال کے کردے سے زیادہ ہے یہ مطلب ان کی کار کردے گی ہے اور پر جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا تو آپ یقین رکھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ ان کو مطلب ابھی گھر جانے چاہیے گھر جانے کا وقت ان کے آگیا ہے ٹھیک ہے ڈشیک سب بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے